خان صاحب کی حکومت آتی ہے مسلم لکھ نون کی تمام قیادت جیلوں کے اندر نون لکھ کی حکومت آتی ہے خان صاحب کی جماعت کے لوگ جیلوں کے اندر اب تبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے کیا یہ ریونج کی سیاست ایسی کنٹینیو کرے گی یا آپ نے نرمی نواز شریف صاحب کے دل میں دیکھی ہے مریم کے دل میں نرمی دیکھی ہے کہ اب وہ یہ چیزوں کو بھلا کے ملک کو لے کر آگے چلیں گے عوام دو پیس کہی ہے کہ نواز شریف صاحب میں جب دوہزار سترہ میں نکالا گیا تو اس ٹیم پہ ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ دونوں ہوئے ہاتھ مظر جب اکیس اکتوبر دوہزار تئیس کے دن نواز شریف پاکستان لوٹے تو جب اس جلسے کے بعد وہ شخص اپنے گھر رائیونڈ گیا وہاں پہ نہ اس کی ماں تھی نہ اس کی بیوی تھی آپ کے والد محترم نے میاں صاحب کی دل کا علاج کیا تھا میرے والد صاحب کبھی یعنی ان کا کردار کتنا ہے میرے والد صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کی معالج نہیں رہے جیل میں تو علاج کیا تھا بے اقت وقت دو منسٹر جیلم سے کبھی نہیں ہوئے اس دفعہ بھی ایک منسٹر ایکسپیکٹ کرے یا دو منسٹر ہو سکتا ٹھیک یہ بات یہ آسر بھئی میں کم از کم ان چیزوں کے بارے میں کیمپین کے دوران نہیں سوچ رہا پانچ سال دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب کی بات کر رہا انشاءاللہ دیکھیں پانچ سال کی حکومتوں نے کمپیوٹ کیا ہے بدقسمتی ہے کہ دوزار تیرہ سے سترہ میں نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا اگر آپ کو کل کو یہ پتا چلا ہے کہ مافیا تو بغل کے نیچے پھر کیا کریں گے کیسے کاؤنٹ ہوگی دیکھئے اگر کس کی بغل کے نیچے اگر اپنے ہی کوئی بدا نکلے نہیں نہیں دیکھئے یہ میری میں نے آپ سے پہلے کہا تو کوئی شخص بغل کے نیچے اگر ہوا ایسا تو وہ میری بغل کے نیچے نہیں رہے جیلم میں ہونے والی کرپشن کا بھی اندازہ ہے پٹوار خانوں میں کیا ہو رہا ہے مینسپل کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے عوام کیسے لٹ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا ٹرانس ہے میرے علم میں کہیں پہ بھی ایسی بات آئی نمبر والد اس کو بڑی سمجھگی سے لیا جائے گا دیکھیں میں آپ کے علم میں ہم نہیں نوٹس میں نہیں نہیں آپ لائیں آپ ایک دفعہ لیکٹ تو ہو کر آجائے ہم نہیں آپ کو نہیں نہیں آپ لائیں